اپوزیشن ہلکوں میں یہ چہمگویاں زور اپر ہیں کہ پیپس پارٹی کے جانب سے فروری میں لانگ مارچ کرنے کے اعلان کے بعد اب شاید پی ڈی ایم بھی اپنے 23 مارچ کو لانگ مارچ شروع کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کرتے ہوئے فروری میں ہی سڑکوں پر نکل آئے یاد رہے کہ ایک برس پہلے پیپس پارٹی اسمبلیوں سے استیفے نہ دینے اور فوری لانگ مارچ نہ کرنے کا موقف اپناتے ہوئے پی ڈی ایم سے الہدہ ہو گئی تھی تاہم دوسرے جانے پی ڈی ایم بھی پچھلے ایک برس میں نہ تو لانگ مارچ کرسکی اور نہ ہی اسمبلیوں سے استیفے دینے کے فیصلے پر عمل درامت کرسکی جس کی وجہ سے اسے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے حال ہی میں پی ڈی ایم نے 23 مارچ کو اسلامباد کے جانب حکومت مخالف لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا تو پیپس پارٹی نے اس سے بھی ایک ماہ پہلے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جس سے نواز لیگ مشکل میں پھس گئی چنانچہ اس امکان کا اظہار بھی کیا جارہا ہے کہ شاید اب پی ڈی ایم کا یادت پیپس پارٹی کو دوبارہ اپوزیشن اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کرے تاکہ حکومت مخالف لانگ مارچ مشترکہ طور پر شروع کیا جا سکے دوسری جانی صابق صدر عاصف زداری نے پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے جس سے سیاسی صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے سیاسی ترجیہ کار سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کے معاملے میں پی ڈی ایم بالخصوص نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فے نے پیپس پارٹی کو اتحاد سے نکلنے پر مجبور کیا تھا لیکن بعد ازہاں پی ڈی ایم نے بھی لانگ مارچ کے معاملے میں یوٹن لے لیا تھا اب جبکہ پی بس پارٹی نے پی ڈی ایم سے پہلے فروری میں کراچی تا اسلامباد لانگ مارچ کا اعلان کر کے ترب کا پتہ کھیل دیا ہے تو پی ڈی ایم بھی چاہتی ہے کہ پی بس پارٹی کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ملا کر تئیس مارچ کے مجووزہ لانگ مارچ کی وجہے ستائیس فروری کو ہی مشترکہ لانگ مارچ کیا جائے تاہم نون لیگ اور جی جو آئی فیکیس خواہج کے جواب میں آصف زرداری نے پی ڈی ایم میں واپسی کے امکانات کو مسترد کر کے صورتحال کو گھمبیر بنا دیا ہے تجزیہ کاروں کے خیال میں آصف زرداری لیگی قیادت اور مولانا فضل الرحمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں بعض دیگر تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ شاید زرداری مستقبل کے منظر نامے میں پیپل پارٹی کے لیے اچھی ڈیل حاصل کرنے کی غرصیں نون لیگ اور مولانا سے دانستہ طور پر فاصلہ اختیار کر رہے ہیں یاد رہے کہ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کا دوبارہ حصہ بننے کے امکان کو مسترد کرنے کے ساتھ یہ کہہ کر پی ڈی ایم کے پچھلے بے نتیجہ مارچ کی اہمیت کو بھی رد کر دیا کہ مولانا فضل الرحمن ماضی میں بھی اس طرح کے مارچ کرتے رہے ہیں لیکن زرداری نے اپنی گفتگو میں تحریک عدم اتماع سے عمران خان حکومت کو گھر بھیجوانے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا لیکن ایسا کرنے کے لیے پیپل پارٹی اور نواز لیگ کا اکٹھے ہونا ضروری ہے سابق صدر کے اس موقف کے بعد قومی سملی کے جلاس کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس میں قیاسرائیاں اور تفسریں بھی ہو رہے ہیں جن میں تجسس کے ساتھ زرداری کا موقف نہ صرف زیر بحث ہے بلکہ اسے مولانا فضل الرحمن کی سیاسی تنہائی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قومی سملی کے جلاس کے موقع پر جو سرگرمیاں رابطیں اور ملاقاتیں اثر نو تیزی سے شروع ہوئے ہیں ان میں قومی سملی کے ایوان میں نمائع اکثریت رکھنے والی اور اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے درمیان ہی معاملات پر زیادہ مشاورت ہو رہی ہے اور بلاو البھٹ اور شہباز شریف اعلانی اور غیر اعلانی رابطوں میں مصروف ہیں تجزیہ کاروں کے خیال میں مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کے خلاف تحریک ادمیعتماد لانے کے حوالے سے نون لیگ اور پیپس پارٹی اشتراک عمل کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے سیکریٹی جنرل احسن اقبال کہتے ہیں کہ پارلیمان میں سپیکر قومی سملی اور وزیراعظم کے خلاف ادمیعتماد کی تحریک لائی جا سکتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپس پارٹی چیرمنن سینٹ کے خلاف ادمیعتماد کا فیصلہ کرے گی تو ہم اس کی حمایت کریں گے نون لیگ کے راہنما خاج آسیب بھی کہہ چکے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ ہم پیپس پارٹی کے ستائز فروی کو اعلان کردہ لانگ مارچ میں شامل ہو جائیں ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پیڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ستائز فروی کے لانگ مارچ کا حصہ بننے کا فیصلہ ہو جائیں اس معاملے پر پیپس پارٹی کے راہنما مصطفیٰ کھوکر کہتے ہیں کہ پارٹی چیرمن بلاول بھٹو کا یہ پرانا اور واضح موقف ہے کہ ہمیں حکومت کو نکالنے کے لیے پارلیمانی آپشنز کو استعمال کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ تب پیپس پارٹی کی تجویز رد کر دی گئی اور نواز لیگ اور مولانا فضل الرحمن کی جانب سے اس پر استیفوں کے لیے دباؤ ڈالا گیا مصطفیٰ نواز کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں استیفے نہ دے کر پیڈی ایم نے بلاول کے موقف کی تائید کی ہے جب پوچھا گیا کہ کیا پیپس پارٹی قومی سملی یا سینٹ میں تحریک ادمی اطماعات لانے پر غور کر سکتی ہے تو مصطفیٰ کھوکر نے کہا کہ جی بالکل قومی سملی اور سینٹ میں تحریک ادمی اطماعات کے حوالے سے مشترکہ لاحی عمل اپنایا جا سکتا ہے اسی طرح پنجاب میں بھی تحریک ادمی اطماعات لائی جا سکتی ہے مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ اگر نمبر گیم کی بات کریں تو سینٹ میں حکومت کو عددی اکثریت حاصل ہے لیکن قومی سملی اور پنجاب میں حکومت کے پاس بہت معمولی اکثریت ہے اور ماضی میں ہم نے یوسف رضا گلانی کے انتخاب کے موقع پر بھی ثابت کیا پارلیمان سے باہر سڑکوں پر مشترکہ لانگ مارچو تحریک پر مصطفیٰ کھوکر کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اپوزیشن کا درمیان اتفاق رائے ضروری ہے اور اگر ان جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے امکانات کھلے ہیں اس حوالے سے نون لیگ کے رکن قومی سملی جعوید لطیف کہتی ہے کہ پی ڈی ایم نے پہلے ہی 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے لیکن اگر اس سے پہلے دیگر جماعتیں بھی پی بس پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کا اعلان کرتی ہیں تو ہم بھی اس پر غور کر سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا سینئر صحافر تجزیہ کار مجیبور رحمان شامی نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی بس پارٹی اور پی ڈی ایم کے راستے جدا ہو چکے تھے لیکن کچھ عرصے سے دونوں کے درمیان رابطیں بڑھتے اور فاصلے کم ہوتے دکھائی دیئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر پی بس پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں تعاون جاری ہے اور اب کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر بھی کوئی اتفاق رائے ہو جائے پارلیمنٹ میں تحریک ادمیاتماد یا انہاوس تبدیلی کے بارے میں تجزیہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک تحریک ادمیاتماد کا تعلق ہے تو میں اس کی کامیابی کا امکان نہیں دیکھ رہا کیونکہ ابھی تک حکومت کے کسی اتحادی نے بغاوت نہیں کی تاہم شامی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی اپنی صفحہ میں کچھ جرادیں پڑتی دکھائی دیتی ہیں ایسے میں اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ناراض ہو گئے تو اس معاملے میں کوئی بڑی پیشرفت بھی ہو سکتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا